موسیقی اسلام علیکم خاتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا سپیحال میں ہوں جس کا میز بان جنہیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے معروف فلم ڈیریکٹر پوترم جناب ہیرا سپر اٹ صاحب جن کا نام ہی کامیابی کی زمانت اور اصلاحی پہلو جن کی فلموں کا خاصہ جن کے دم سے سینماوں کی رونقیں فلم بینوں کے دلوں کی تھڑکن ہیرا جی ہیرا جی معافی چانہ جی جنہاں کی گالے ہوئے ایک ہے اے جڑکیں تسیل تریفہ کر رہے ہو اے تے دنیا جان دی ہے اصل جڑی تریفہ ہی گالے نا جی وہ تے اے جے پہلڈی تاں دستن لگا آج جنہاں جب دو دفعہ آسکر چھ فلم گئی جے میری آسکر مس ہو گیا کیوں جنہاں جی ساب فلم پنجابی سی گوریا نو سمجھ نی لگی تو وہ سب ٹائٹل چلا دیتے نیچے آپ جنہیج جی یہ ہوئی تے گال جے یہ تو آدیر گا پڑے آلی ہیا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے تو کیوں نہیں مہلا پنجابی کو ان کی ایک کٹیگری ہے نا بیسٹ فورن لینگویج فلم دیکھو پنجابی جیڑی یہ وہ دی لینگویج دیتے تسی کار لوگے سب ٹائٹلنگ مگر جنہیج صاحب ایک ٹیمپرامنٹ جے پنجابی زبان دا پنجاب دی ترتی دا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے پھر ایتے بہت سارے ایسے لفظ نے جنہی پنجابی جی سوڑے لاغ دے دے اگریزی یا اردوی چونہ دا ترجمہ کار لو لفظ دا ستیہ ناز ہو جاندے اردوی چونہ کیو دا گورے ترجمہ کار دے دے آئل کیو ایک اپنی یار ورث رکھ دیا کیو آئے 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 کی گال کی کارتی یہ میں سرینی تسی آئے آئے لی جیڑا ہوتے سرینے بھی مال لائی دیا نا جیڑا کیو اکے ہو وہ چسوہ رہے کہ تو گنا ساڑے باس دے کیوں لیا گیا ہے اللہ تیری خیر کرے پتر کی تے ایم انہی تی ہمیشہ میرے نال فلم کیتے کہتے ہیں نا جو کرے کیو نہ کرے ماں نہ کرے پہو دیکھو نادرہ اور ایک ورہ کتھو سمجھے اور جیڑا ہوتے پہو بھی آپ ہی کچھ نہیں کاردا پہی لئی بلکل انہوں کی سمجھ لگنی ایسما آگری اوکی او دا ترجمہ آئل کار لائج دا یار آئل تے سوروں دا بھی ہوندہ ہے آئل تے میری جانچے میلی دا بھی ہوندہ ہے آئل تے میری دا بھی ہوندہ ہے آہ تارے میری دا بھی کاؤڑا بھی ہوندہ ہے پائی جی 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 سو جنیت جی گلے وے کہ جدن اللہ منو معاف کار دا بے میں کدی تکبرہ لے لفظ بولے نہیں اللہ معافی دے دا بے جی را جی فیر ٹکڑ لگے ہو پتر میں کہنے لگا کہ رب معاف کار دا بے جتن جنیت صاحب پنجابی زبان تی سمجھ لگ گئی گورے نو ہیرے سپریڈ دی فیلم مغس چ باڑ گئی گورے دے جنیت جی آسکر ایوارڈ ایتھے دین آن کے گورے ایتھے میں انہوں نہیں ہوتھے صدن کے آپ ایتھے آن کے ایوارڈ دین آستے آپ کو کیوں نہیں بلائیں گے کچھ نیت جی ہونا نو پتہ ہے انہیں ایتھے سلپ ہو جانے سو بات ہی ہے کہ سمجھان دی گا لینا سمجھ میں نو آگئی ہی راجی تو اڈی آسکر تو انوی تھے دین یا نا دین میں نو تسیتنا فیلمہ دا ساتھ رہنا ہوں کی مطلب تو اڈی آج تو اڈی تیور اچھے نہیں لگ رہے تیور کی کی باتیں ہی راجی حد ہوتی صبر کی بھی میں نے آپ کی تین فیلموں میں کام کیا آپ کی فیلمیں چلیں یا نہ چلیں چھے لاکھ اور تین فیلموں کے ڈریسیز کی پیمنٹ ہے دس لاکھ آپ نے آئے مجھے سولہ لاکھ دینے ہیرا صاحب یہ پہلی ہے میں نے آپ کی جن کی پیمنٹ کام میں اور ڈریسیز کی پیمنٹ زیادہ ہے آج کل جنیل سب ہار ہی رو اندائی ہوئی آل جے ڈریسیز میں ہی تھی پیمنٹ تھوڑی لیکن ہیرا جی میرے اببو چاہے پڑی اس طرح میں نے کام کیا میرا بھی تو محافظہ باندھنا آپ مجھے میری پیمنٹ دیں اوہ میرے پترہ اوہ یہ تھی یا میں میں تھی ٹھٹوڑ چل لیا یہ تو سارے ہی رہے ہیں لوگ کانے تھی پیمنٹ لینی ہے میں تنہوں اتھوں دیتے ہیں دس ہزار میری کمیٹری نکلی زی پہتے اوہ میرے بچے اپنے کلوں اتھ مارے ایرا جی میں بڑی دیر تو اپنے ہوتا نو تالا لا کے بیٹھاں یا باشی تالا لایا میں تھی سمجھے مجھے 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 میرے حلاس بڑے خراب جے تے پہہ مینو دے 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 تے سوچ لو میرے تکے پیشے بھی کوئی روانا نی جے پتری یہ ہو جی انگل لانے کر دیا میری جان جندری یہ بات چھاڑ دے ہو تسی جندری یہ پنجی زار باندھا میرا تاڑیال ہونے دے 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 پنجی سو دے 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 پتر میری گال سنو اس طرح روڑا پاندھل پھر پتر آٹھ چھت رکی نہیں چھے ہم دی نہیں چاہی دے ساں ترکی ہمارے پیسے دے ہمیں ہاں وہ بچڑیاں تو قدلی کود کود کے پینڈی ہیں پتر دس آزار پلے ہو دیتا رہا جب میں دس آزار تینو پلے ہو دیتا رہا شادی تے تینو میں لیا کے گیا ساں ہوتے تینو میرا حالے کو ٹھاراں گزار دیا بیلا ہویاں داس تیرہ میں دینا سی آٹھ مہینو دے ہتھو وہ تو اپنی خوشی سے انہوں نے دیئے تے بیٹا تبھی خوشی نہ لی دے میں کو دوانا رو کے دے میں تو تے پنجی سو دے ہو پہلے آہ پچیا گالی چھوڑو میری ہونے ساپ گیتا تے میری تیرے ہال نکلانگی وہ کس رہ جی رہ جی آہ پوٹرین سی روٹل تو جو روٹی کھان گئے ہیں کلو دی کڑائی مگائیے مگائیے نہ روٹیاں چیک کھا گیا نام را دا تے میں کلے نے نہیں کھا دینا המס score 2000 سابر حفظ کرتا ہے مجھے پتہ ہمیں آیا اس کا ہے ہی نو پتہ ہے وہ ضرورتا ع lamentotypes یہ سارے آپ سے بدید ہو جائیں پر یہ سویٹی آپ سے بدید نہیں ہوگی گڑیا تو ہے عیشہ دادی لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا ہیرا جی پیٹ کی آپ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے گڑیا ہی روینہ تے پیٹ ہونا ہی نہیں چاہیتے ہیرا جی میں مثال دے رہیوں آپ کو پہلے فون نمبر دین دیں دیں اور مثال دیں دیں بس کر رہا ہوں تریا ٹیمٹ کا دیکھے سفا کہہ پیٹ کاؤے پیٹ پیٹ کیا réfے ثانم ہے کہہا بس کر کے دیار تریا سوڑنے نہیں دیں گے می، می، دیکھو میری گینر سیڈا ہکی تسک Iya تو میں تسکتے نامیں تسکتے دیں میں ضریا ہی، دیکھو پیمنٹوں کو دنیا لوگ کرتے کیا یہی گل نہیں فلم صاحب میں نال لیا کے پھرنا بھیرا صاحب میں سارے ہیں پیمٹان تو انہوں دے چکا آج میں چھے لکھ دا صاحب لیا جڑا تسی لے آئے میرے کنوں دیکھو میری گال سنو اے تے کونڈ آدمی ہے پلوان بند ہے تسی تے آرٹس آدمی ہے دیکھو دیکھو آرٹ جڑا ہندہ ہے نا وہ دیکھو زید نہیں چل دی زید کیوں نہیں چل دی جناب پیسیاں تو بغیر کارنی چل دا پوتری یہ گالتے سنو آرٹس بند ناس تے کربانیاں دینیاں پہن دیاں آج آئی ہی رس آب آل کی نہیں تو کربانیاں دیئے تاڑی فلمان چھے میرے دے پیار چھوٹے بندے ہوگئے یا بشے کیوں بیٹا کال تو سٹیپ لانا ہے سٹیپ آنا تو پیار اچھے باندے دیکھو نکے بندے کار میں تھی میرا جی خدا را نا جے کو رحم کرو ساڑی تے پھٹے آدے ساؤنے ہی ساڑے اپنے کار سوفی بھی نے پکھا بھی ہے فریج بھی ہے کی تے رب جانتا جا کے وحلہ اٹھاران دین ہو گئنی فریج خراب ہوئی ہاں اپنے خراب ہی نا جی فریج ہے تو سای نا اتر جے فریج ہی کش ہے تو میں مجرم تو آنا جا کے وحلہ ہو دی فلمان دے خالی ڈبے رکھے خراب فریج جے بیٹے ہائے ہائے تے اسی خراب کیتی تاڑی فریج نا جی تو اسی خراب کیتی جنہا ہے ساہ فریج جس تے کمیٹی پائیس ہے جی جتن کمیٹی نکلی ہے جیب چپا کے تو میں سٹوڈیوں آیاں کسے کم ایک گڑیا میں ملی ہے انہیں میں نے کیا جی آج میری سال گرہ ہے یقین منہوں سے لے میں جیب چھو فریج کٹ کے دے ہاتھ تے رہتی ہے تے آج کہہ رہی ہے اسی خراب کیتی ہے تو اے ڈی فریج ایرا جی یہ پاکستان دل منڈسٹری کا بہت بڑا علمیہ ہے کم از کم آپ تو اس کا حصہ نہ بنے یہ وہ معافضے نہ دینا یا معافضہ کم دینا زبردستی چلے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ فلم نہیں چلی لیکن یہاں پہ فلمیں جو ہے وہ کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیتی ہیں لیکن یہ ایکٹر اور جو دیگر عملہ ہے ان کو یہ ٹکا نہیں دیتے آج جی آج جی یہ فلم ساد کسوروار جی ہے بیٹھا جی وہ فلم ساد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب جتنی بھی ڈیو پیمنٹ تھی وہ آپ کے سپرت کر دی تھی وہ جانی ہے میرے کو صاحب پورا کاپی تے راب جان دے اے اون میں جڑی بیگ جو کاپی تاں وہ ہوتے مہر بنے ہیں وہ دے سارا فلم دے ہی صاحب لے ہیں میں اور جناب کوئی کانسٹکشن دا کام تے نہیں کار دے ایک ایک پائی لکھنا جنیاد صاحب راب جان دے اوٹلالا چاہتے ملائی پائے میں وہ دے بھی ٹائر پہ یہ لے اللہ ملائی چیڑی ٹائر پہ یہ چمچنی پہندی بڑی مہیں گی جی جو فریج گوڑیا کو لے کے دی تھی اس کے پیسے بھی لکھے تھے جنیاد جی پائی پائی لہی ہے نہیں لہی گئی تے فریج نہیں لہی گئی بس تو انو کی دستان دلونی جے مد دیتی فریج جے ایک گوڑیا نے پاس اینجمہ سوفے تے باہن رکھی سی انہیں باہن تے باہن رکھے کہ آج میری سال گئے میں باہن چھڑائی نہیں توجی باہن علی مکات کے فریج پڑھاتی باہر آلی ہی رساب اسی تھانے چا نیا تے تاڑے خلاف اسی پرچا کٹانا جے کھلو جا نامرہ دا بڑا تے شدد پسان ہجران توں یہ چار ہجڑے کی ہیٹو انہیں آتی چوکلے یہ جنیاد صاحب میں توبہ کر لی یہ فلم سازی تو جنیاد چار پہے بچے نے میں توڑی ونڈے باہ کام شروع کرن لگا کیسا کوڑت آئی آدمی ہائی ہائی دیکھو درہ کی سوچ کی تو توڑی ونڈے نے کون پوچھتا چار پہے بچے نے کر رہا لیا فلم جروع کریں گے نامرہ سبچکٹ انسانانہ سبچکٹ پیسے سبچکٹ یہ کچھ بات کر رہے ہیں اور لے پیسوں کی بات کر رہے ہیں یار اتنے پڑے فلم ساتھ ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں لگے تمیزی نہ کر رہے کہیں کھلو جائے کمینت ایسا نیک آدمی کدھی غلط غلط کی تھی دسو بیٹے جی دسو جرائے نا پتر جی ہیرے سپر اٹھ کے ساتھ آپ معافظے کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا ہی اتنا بڑا معافظہ ہے آپ لوگوں کا تاڑے پیاسے لگے انتے تاں پتا ہوگے اے تاں نے بھی تیرے ختم کر دیاں گا جن ایسا بگلی فلم بنا ہو آپ تسی ایسا ابجیپٹ میں تو انداز نہ ہو نئے آدیس سے مرضی فلم بنوائے لیکن ہمارے پیسے نکانے آپ اے جن ایسا بہتر تیر تیر کے گلان کرنے دیا جن اے دی اوقات تو انمت دسان راب جان دا میں اللہ کو لو ڈار ناما میں کدھی کہنا ہے ہو جی گال نہیں کیتی اے جن ایسا با جے تھے بیٹھا جی تو آٹے خادم دیو جاتا ہوں اللہ ہی میربانی کرنا لے مگر وسیلہ بھی تو کمان دے آٹھ سال پہی لے جن ایسا بے نران کا گان گیا سا جے بچی ہیں دینا اوٹے میلا لگا سی اسمانی پنگوڑے دے نال ڈولی نا لٹکے پنگوڑا تیز کار دا سا نکا جیا جن ایسا بے نا پتہ لگے منڈا لٹکے یا نا پتہ لگے پیپا بنے میں انہوں ترس آیا میں انہوں نال لائے آج دیکھو میرے ہی گربان نو آنڈے ہے تو کیاں دنے میرے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بودھ کے سنم آہاااااا Encolaوں نے دیکھو اکرحان کرا آیا ہے پہلی اکھان دے سوال ڈال مینو باماش بان بان وہاں ہاں دے آئااے اے میرا فائٹ انسٹریکٹر آہاا Zack... چین ابین نا ملے سا جے اللہ دا بینہ ثا جے ا علیہ با دنیا آپری اکھان دے آپری شان کر آیا ہے gingی اے مینو ڈیڑھ سال لاکھ دے ہیں جنہوں سکھائیے پھر انہوں نے اپنا فائٹ انسٹریکٹر دے تارتے پرتی کی اچھا ایک گلنان کار دینی آجی جنہیں سب دیکھو تسی باجید آپریشن نانک رایا ہوندہ انہیں گلتبندے نو نانگ بار کے لٹر کھالے لیسا بچی جڑیوں ساڈی 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 ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازمین ہیں ان پر انحصار بڑھتا چلا جا اچھا جی اس موضوع کے ایک پہلو پر تو ہم کئی بار بات کر چکے لیکن ایک پہلو پر ہم نے بہت کم گفتگو کی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں لیکن اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازمین ہیں ان پر انحصار بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی ایک طرف جو ہے وہ مہنگائی اپنے زوروں پر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم جو کم تنخواہ والے لوگ ہیں وہ بھی گھریلو جو ملازم یا ملازمہ ہیں وہ رکھنے پر مجبور ہیں یا ایک رجحان ہے اب اس معاملے کا ایک نیا پہلو یہ ہے کہ پہلے تو وہ لوگ گھریلو ملازم رکھتے تھے جو آسانی کے ساتھ ایفورڈ کر لیتے تھے لیکن اب اس میں کئی ایک جو نئے زاویے شامل ہو گئے اب وہ لوگ بھی گھریلو ملازم رکھتے ہیں اور اس کی وجوہات مختلف ہیں جو لوگ آسانی کے ساتھ ایفورڈ نہیں کرتے ہیں مطلب ایک عام بندہ جو ہے وہ جس کی اپنی تنخواہ جو ہے پچاس ساٹھ سترہ ہزار روپے آمدن ہے اس کی وہ بھی دس سے پندرہ ہزار روپے پہ کوئی بچہ یا بچی یا خاتون رکھنے پہ مجبور ہے اب مجبور جو لفظ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی مجبور ہے مجبوری کیا ہے نہیں مجبوری ایسی کیا ہے یہی لوگ جو ہے یہ باہر جا کے تو ملازم نہیں رکھتے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اس کی ایک طویل فیرست ہے یہ جو ہم رکھنے پہ مجبور ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سٹیٹس سیمبل بھی ہے کہ جی آپ کے گھر میں کام بلی ہے میرے پاس تو نہیں ہے ہاں تمہارے گھر کیوں نہیں ہے اپنے شوہر سے کوئی انتظام کرے دوسری بات یہ بھی ہے نا جی کہ باہر جو ملازم ہے گھر میں بے شک رکھنی ہو یا کچھ بھی اس کی تنہا بہت ایکزیکٹلی یہ دس زار سات زار پانچ پانچ ہزار پہ ہاں میں اسی طرح بھی آ رہا تھا کہ اور بہت ساری وجہات میں یہ وجہ بھی شامل ہے کہ جتنوں میں کوئی آت آتا ہے اتنے پیزوں میں ہم رکھ لیتے ہیں اور کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ جو گھریلو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ کا ان کے حقوق کا خیال رکھیں تو پھر تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے پھر تو آپ ایک طرح سے روزگار دے رہے ہیں اچھا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں بیچاری کر کے ملازمین جو ہے نا وہ چار چار پانچ پانچ گھروں میں کام کر وہ تھوڑے سے پانچ زار ایک گھر سے لے لیا پانچ زار ایک گھر سے پانچ زار ایک گھر سے تو تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں اس کو کھلا کام کہتے ہیں کپڑے دونے والی بیچاری جو ہیں وہ تین چار گھروں کے کپڑے اس نے پکڑے دیں مالی جو ہیں کئی یار میں نے دیکھا سرکاری بلا زمین وہ بیچارے سرکاری طور پہ کسی ادارے میں مالی کا کام کرتے ہیں وہ در سے چھٹی کر کے پھر شام تک دو تین گھر بغدا آ جاتے ہیں یہ پچھلے دنوں ایک ہندوستانی اخبار میں کسی گھریلو ملازمہ کی کہانی شائع ہوئی تھی جو بچاری آٹھ گھروں میں کام کرتی تھی یہ کھلا کام کرتی تھی اور کہتی میں تین مہینے تک ہسپتال پڑی رہی اور ان آٹھ گھروں کے مالک یا محلقاؤں میں سے کوئی میری خبر لینے نہیں آیا نہیں اصل بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ اگر آپ گھریلو ملازمہوں کے حقوق کا خیال رکھیں ان کو مناسب معافضہ دیں اور جو بھی لکھا گیا قانون میں قانون بھی بوجود ہے اس حوالے سے پنجاب حکومت نے دو ہزار انیس میں ایک قانون منظور کیا تھا جس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت نے انہوں نے تیہ کیا تھا کہ ہم گھریلو ملازمین کی ریجسٹریشن کریں گے اور پچاس ہزار گھریلو ملازم جو ہے وہ ہر سال ریجسٹر کریں گے ابھی تک یہ تعداد سات ہزار سے بھی زیادہ نہیں بڑھ سکی تو ہماری سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھیں صرف سٹیٹس کی دور میں اگر گھریلو ملازم رکھتے ہیں تو اللہ مالہ پھر ہم ان کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے ہماری تو اپنی نہیں پوری پڑھ رہی ہوگی تو گھریلو ملازم کو کہاں سے دیں گے اور یہ دیکھیں دو سال پہلے جو ہے وہ پاکستان میں گھریلو ملازمین کی تعداد جو تھی وہ بیاسی لاکھ تھی جو اب بڑھ کے ترانے لاکھ ہو چکی ہے یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن کے آداد و شمار ہیں یعنی کہ یہ کروڑی ہو گیا کروڑی ہو گیا نا پھر میں بات کروں گا کہ بظاہر تو بڑی ورک فورس ہے اگر اس کو ریگولرائز کیا جائے تو یہ بہت بڑی سرویس ہے لیکن ان کے ساتھ اچھا ڈیل کیا جائے اچھی تنہا رکھی جائے اچھے ان کے حقوق پورے کیے جائے اور چائل لیبر سے بچا جائے سب سے بڑی بات کی ہے کہ چائل لیبر سے بچا جائے ستائیس لاکھ ان میں سے چائل لیبر ہے چھوٹے بچے ہیں ظلم ہے یہ تو بڑا ظلم ہے یہ تو بہ خدا بڑی سختی کرنی چاہیے اور جو والد ہیں جتنا مردی غریب ہے اس کو یہ ضرور چاہیے کہ اپنے بچے کو پڑھائے اور نہیں جو پڑھا سکتے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں ان کو سرکاری طور پر پڑھائیں دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں دو دن بچہ سکول نہیں جاتا سکول والے تھانے پہنچ جاتے ہیں یا گھر پہنچ جاتے ہیں ہوتا پتہ کیا ہے ہمارے ہاں اکثر جن لوگوں نے سرونٹ کورٹر دیئے ہوتے ہیں اس میں میہ بیوی رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی غریب آدمی کے ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ جو ہے کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں یہ بچی کام کرنے کے قابل ہے وہ کہتے ہیں جی بس اب یہ ساتھ آٹھ سال کہ یہ بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گی یا بٹائے گا پھر آہستہ آہستہ اس کی ترخواہ کر دی جاتی ہے یہ ظلم جو ہے یہ مالکان کو چاہیے اسے بند آئے محمد قوی خان صاحب کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان کے گھر میں ایک فیملی ہے ملعظم ہے ہم نہیں ہے بیوی جو جو یار وہ ان کے بچوں کو سکول میں کہتے ہیں داخل کروا ہوتا ہے اور جو ملعظم کے بچے ہیں وہ قوی صاحب کو دادا بو کہتے ہیں ہاں اور وہ بالکل نہیں ذرا بھی وساہ کھاتے وہ کہتے ہیں ان کو نہیں دلانا ان کو پڑھا ہو پہلے یہ پڑھیں یہ ڈیسائیڈ بعد میں کرنا کہ انہوں نے کرنا کوئی بڑے ہو تو نوکر رکھ لیں تو اب ٹرینڈ بن چکا ہے ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے یہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہاں حاصل بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا لیکن عزیزی ہر گھر میں بچوں کے حقوق کا خیال تو نہیں رکھ سکتا بندہ نا اپنے بچے آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں پاس ملعظم کے بچے بچے بچارے جو ہیں وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں چیزیں خرید رہے ہیں کھلونیں خرید رہے ہیں کپڑے خرید رہے ہیں تو اگر سعاد ملعظم جو ہے بچہ اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے تو اللہ معاف کرے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بلکہ کموں پر نممکن ہے ان کا نفسیاتی حوالے سے بھی خیال رکھنا اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بچہ اگر ملعظم ہے چھوٹا تو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا اور آپ کے موہ سے ایک دم اس کے لیے برے لفظ یا سختی دکھنے گی یا ہاتھ اٹھے گا تو اگر آپ کے بچے بھی پاس ہیں اور وہ ہنستے بھی ہیں ملکہ کھان کے بچے جو ہیں وہ ملعظم بچے کی ڈانٹ پر ہستے بھی ہیں اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے نہ بھی ہسیں تو وہ بچہ کسی دوسرے بچے کے سامنے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھرپور ڈبل فیل کرتا ہے یہ جو گھریلو ملازمین کو سٹیٹس سیمبل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ ہمارے کلچر کا شروع سے ویسے حصہ ہے لیکن جب بھی کسی کو دولت مند کہنا ہو تو کہتا ہے دولت کی ریل پیل تھی نوکر چاکر تھا یعنی پہلا لفظ ہی ہم یہ بولتے ہیں کہ نوکر چاکر تھے یعنی اگر دولت ہے تو پھر نوکر چاکر لا مالہ ضرور ہوں گے یعنی یہاں تک سیانے بندے کئی کہتے ہیں جی کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جا کے صرف اتنے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ملازم کتنے ہیں اس سے اس کے سٹیٹس کا پتا چاہتا ہے جس طرح میں ایک دن تھیلے کے گھر گیا میں نے کہا تھیلے یار ڈرائیور ہے تمہارا آنڈ ہے ہاں جی ڈرائیور ہے میں نے کہا یہ تگڑا آدمی ہو بعد میں پتا چلا ڈرائیور اس کو تنہا دیتا ہے وہ اس نے بھی ادھر کہیں آنا ہوتا ہے اسی طرف ہی وہ ملازم ہے تو وہ اس کی گھڑی چلا کے آجاتا ہے تو یہ اس کو وہ تھوڑے سے پیسے بھی دیتا ہے کہ چلو یار دو میں چلے جا یہ جس ڈیپنڈنسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ہماری ہڈیوں میں شامل ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا شروع میں وہی کام ہم بڑے آسانی کے ذات خود کر رہے ہوتے ہیں دو چار دن میں ہم اس پر مکمل طور پر ان اثار شروع کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پیدا ہی اس طرح ہوئے تھے ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک ملازم آ کے نہ کرے اور ایک ماہ کے بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور سارے میں جو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک دن ملازمہ چھوٹی کر لے تو گھر کے برطم ویسے ہی پڑے رہتے ہیں کہ وہ ہی آکے دھوئے گی بھئی خواتین خانہ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کام والی کی چھوٹی ہے یہ عادت ہے نا عادت ہے میری جان یہ عادت ہے آپ کے کمرے کے اندر گلاس پڑا ہوا ہے آپ چوتھے کمرے سے ملازم بلا کے کہتے ہیں یہ عادت ہے وہ تو آپ نے جس طرح کی بھی اپنے جسم کو عادل ڈال لینی ہے اسی طرح کی پڑ جانی ہے اسی طرح خواتین ہے یا ایرہ خواتین کوئی سیمٹ کی تو نہیں نا بنی ہوئی یہ تو ایسے ہی خواتین کے حقوق کے خلاف بولتا رہا تھا تم فورن رازی کرنے والا کاروبار شروع یا رہ ہمارے ہمسائے نمی آئے ہیں روٹی کرویں کھانی پہنجی نازم یا ملے نا چھوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بڑا دکھ ہونا ہے بڑا دکھ ہونا ہے ڈل جڑا ہو آنسو ڈھونا ہے کیوں ہو رہی ہے پڑا دل ویسے بڑا نرم ہے گا جمی بھائی اینہ نرم دے لینا تھا اچھا جی اہم انہیں سو سو پاؤنٹ دیکھ جاؤں گے سامیم ہاں 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 دو گئی ہے یاڑ کانے سو سو پاؤنٹ ناظرین پاکستان کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والے اوورسیز پاکستانیز میں سے ایک پاکستانی عبدالغفور جمی بہت شکریہ جنید ہم بھائی ٹینک فورٹو بیکاس ہمیشہ ہمیشہ عزت کٹ ہے عزت کٹ ہے اور ٹائم بھی دیتے ہو اور بھائی عزت کٹ ہے آپ لوگ باہر اوورسیز پاکستانیز کا آواز جو ہے وہ پہنچاتے ہو پوری دنیا کے اوپر اور دیکھو سچی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی بڑا کم کیتا ہے انہ نے گورنمنٹ آ لیا عمران خان ہو رہی کم کیتا ہے انہ نے کافی کم کیتا ہے نا اوورسیز پاکستانیز کی وہ ڈال لین کا حق بھی دیتا ہے دیتا دیتا ہے دیکھو یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے وہ جو بھی گورنمنٹ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کٹا ہے پسلی گورنمنٹ نے بھی آکے اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ یہاں پہ بنا ریا تھا بورن وغیرہ کمیشن بنا ریا تھا کہ کسی کے ساتھ اگر نجاز ہو رہا ہے تو ہم کو بتاؤ جا جا اٹھ سال وائٹ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یار ان کا بھی ٹکو فرس ہے ان کا بھی ٹکو جوٹی ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اللہ نوازتہ ہے پوری دنیا میں جو پاکستانی رہتی ہیں گا ان کی کو یرا یونٹیز سٹرینٹ خدا کے واسطے جانتی ہو اور جتھے جتھے یا چار چار بندے بھی رالکے نہیں رہنے کہ کیا بنے گا تو سانا جو نید میاں تو اتنا دکھیوں ہیں یا دل پر آیا یا دکھنے نا جتھے جتھے پاکستانی نے بے شک چودہ نے نا ساتھ ساتھ دے ویچھو ٹکسیم ہوئے ہوئے اٹھارہ نے تے نون تے نو ہوئے ہوئے یرا اکٹھے رہ کے کیوں نہیں گزارہ کرنے اٹھر باقی لوگ بھی رہتی ہیں ہنڈین رہتی ہیں بنگالی رہتی ہیں دوسرے لوگ بھی رہتی ہیں یا رہو نا کی کیوں تاسنے ہو کیسی آپسیچ لڑے ہوئے ہیں دو دو یونینے بنی ہوئے ہیں دو دو اسوسییشن بنائی ہوئے ہیں دو دو گروپ بنائے ہوئے ہیں کسی کے شادی ہوئے کوئی فانکشن ہوئے ایک گروپ نراز ہے دو جا کہنا ہے انہ نے کرایا اسی نہیں جانا یڑا کیا کرنے ہو کیا کرنے ہو یا اکٹھے رو اکٹھے رو یونیٹی سٹینٹ اور دوسرے ملک میں ایک پرو امبیسی گروپ ہے ایک انٹی امبیسی گروپ ہے یعنی کہ اپنے ہی صفیر کے خلاف بھی گروپ بن دیا ہے وہ اس لئے یڑا اس لئے کہ ایک بندہ اگر اس نہیں ہمہت کرنا ہے تو دوسرا خام خان ہی مخالفت شروع کرنے کیوں ہمہت کرنے ایسے مخالفت کرنا ہے یڑا ایک ہے زندگی چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں زندگی ہیں تسانی بارو اللہ معاف کرے سب نو اللہ زندگی سیتن رسٹی دے آمین بارو جو دعا ٹبوت آنا ہے تو کون پوچھنا ہے یڑا خدا نہ واستے اکٹھے رو اکٹھے رو لوگوں کو بٹاؤ کہ ہم پاکستانی ہیں ہم اکٹھے اور اصل طاقتی یہ ہے بار نے ملکہ نے بیچ تسی دیکھنے ہو یا تھوڑے تھوڑے پاکستانی ہیں ایک دوسرے دے دکھ ڈر باندھاؤ یا را اکٹھے بیٹھو ایک جگہ تے تسانہ فنکشن سارے اکٹھے ہوگے اگر مسجدنا نے بیچ نہیں اکٹھے ہونے اوٹھے مسجدنا نے بیچ گروپ بنی ہوئے ہاتھ ہوگی ہے یار باٹنا ہے شو کرو ایڈر تسی کرنے ہو ٹھیک ہے کرنے جاؤ اول تیڈر بھی نہیں ہونا چاہی نا بڑی باٹ ہے آپ اکٹھے رہیں اثر نہیں وجہ دے نال گروپ بن جانے اے عمران خان نا گروپ ہے نواز شریف نا گروپ ہے زرداری نا گروپ ہے اوہ یہ رہ باہر نے ملک کیا پتہ کسے نا کہا یا زرداری کتھے یا تے عمران خان کدر جگہ تے نواز شریف کی کار اوہ یہ رہ باہر لکن ویڈر سو ہم پاکستانی ہیں وہی یار پاکستانی یس 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 بلکل شو یور سٹینٹ بس کرنے یونٹی ہے سٹینٹ تسل سٹینٹ یونٹی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ بس کرنے یارا کیوں میرا انگریج تو دل چڑھانے اللہ جانے بڑا دکھ ہو جو دیکھنا نا کہ تھوڑے جو بندے نے تو بھی کٹھے نہیں ہیں بس کر دے جیمی بس کر دے میں نے تو روپاں گا نہیں میں کوئی روٹی نہیں کر رہا جو کسی روٹے ہیں بال کے لاروں کی لیاز واندنے لیاز چیز ہے واندنے وہ روٹی کی بات پہ نہیں روتا روٹی کم پڑھنے کی بات پہ روتا ہے یار کمی نے صرف ایک چیز نہیں ایک چیز نہیں کمی ہے کہ سانو اپنے ملک نہیں زدہ خیال نہیں ہونا زیر نہیں سب تو پہلے پاکستان یہ رہا نعراتے تو اسی لگانے ہو عملی ٹوٹے بھی مظارہ کرو باہر جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خدا کے واسطے یہ ریکویسٹ کرو سب اکٹھے رہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں آپ کی اختلافات ہیں سیاسی اختلافات ہیں کوئی بات نہیں ہے بگر کوئی ایسی جگہ جیتھے تو ساں ساریاں کی نظر آنا چاہینا تو اٹھے جاؤ یرا سارے کوئی ایسا بات نہیں ہے آپ کا کوئی عزت میں فرق نہیں آئے گا عزت آپ کا بڑھے گا آپ دیکھو ایٹر محلے کے اندر آپ کہیں بھی گلی کسی میں چلے جائیں جہاں جو لوگ سارا خانڈان کٹھے رہنے انہوں نے کنی عزت ہونی ہے جی لڑے ہوئے انہیں آپ سے لوگ کی گلان کھانے آپ نے انہیں مرنے تو بگانے دیکھ کیا کہنے ہونے نہیں جارا دوسرے مرکانے لوگ انہوں نے گلان کھانے بہت دکھ ہونا ہے اللہ جاننا بڑے دکھ ہونا ہے جی بھائی آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں باہر کے ملک تو ہمارا کوئی پاکستانی شو چلا جائے یا ڈراما چلا جائے جب دو دو گروپ بن جاتے ہیں صحیح بات کرنے ہیں اے لوگ توٹھے جانے رہنے نہیں کی پتہ ہے عجیب حالت ہے ڈرامی نے بھی سلاٹ پینے نے کیا ہویا جی اس گروپ کی کرایا جی دوسرا گروپ آ گیا انہوں نے شو خراب کا ڈیٹر اس طرح نہیں کرو خدا کے واسطے جب آپ کسی پاکستانی شو ہو رہا ہو یا پاکستانی کو فنکشن ہو پاکستانی کو آپ کا پولیٹیکل فنکشن بھی ہو یار ایک دوسرے کی ڈسٹرب نہ کرو ایک دوسرے کی چگڑا نہ کرو ایک دوسرے کی نیچہ ڈکھان آستے باہر نہ ملک نہیں ٹھی باہر کے ملکوں میں آپ کو چاہیے کہ سارے سب کے سامنے اکٹھے ہو کے ناظر اٹھے جو نہیں ہے ہر تے ہے بھرادریزم تک یار ایک دوسرے نہ بنایا ہوئے یہ کشمیری برادری نے بندے نے جی ہے آرائیاں نے بندے نے جی ہے شیخان نے بندے نے جی یار کہہ کرنے ہو یار پاکستانی تُسے سنے آئے شیخ جیکسن گوری کیا پتہ ہے یار کیا ہو نا شیخ آرائی برادری بات کون ہونا ہے ملک صاحب کون ہونا ہے نہیں ٹھو سی نہیں سنے آئے گا ملک ڈیو نہیں شیخ جیکسن نام تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ تین ٹائم میں سے ایک کھانا سکپ کرے نا تو پھر کہتے ہیں کہ آت ہوگا شیخ جیکسن یارا پھر تُسے کیوں ہی گھل کھانے اور یارا گوریاں نے بیچ نہیں ہونائے گورے نہیں ہی گھلہ کرنے اور ویسے بھی پوری دنیا کے انڈر آپ جب اپنی پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اوڑا نہیں ایسا کرنا چاہیے یارا ہی کٹے رہنا چاہیے بلکل اللہ جاننا ہے بڑا دکھ ہونا ہے بڑا دکھ ہونا ہے ڈیل جڑا ہے آنسو رونا ہے ہے ٹھے کی ہو رہا ہے پڑا دل ویسے بڑا نرم ہے گا جمی بھائی انہ نرم دلے رہا تھا اچھا اہو نے سو سو پاؤنڈ دیکھے جاؤں گے سانو ہاں 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 دو گئی ہے یار کٹے سو سو پاؤنڈ دیکھے جاؤں گے ہاں 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 سو سو پاؤنڈ دیکھے جاؤں گے ٹھیک ہے بھر تم ہی لندن ایرپورٹ تو واپس یہیں گا گو رہا لکڑا تاری ویشنیشن ہی ہوئی ہاں ہاں مارے کول کار بنی آو یا ہاں ہاں دے دو سو پاؤنڈ دے دو پرنا اس نے خود فون کرتے نہ ہاں 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 بھالا بوسٹر مفت لگ گیا ہے سو پاؤنڈ تو سا کی پٹا کنے نہ ہو گیا جی می بھائی دیو پرنا تو اٹھنی دے سو رو پر یہ یہ مارے کنے سو پاؤنڈ دے آئے کنے کوئی دیکھونڈ لگی نا انہو کہہ دنڈا یار میکی نیریو ساری ہے کنے کوئے یار تمہارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں مہلیمن کے یتیم کانا ہے وہاں پہ دس دے گئے مہانہ دیتا ہے یہ کون یہ گوگا جی گوگا جی فکان آستے وہ قرائے پہ دیتا ہے خالی دے کے قرائے پہ دیتا ہے اچھا ڈیارے نویے تو پیزا بھی مگاونا کر لیے میکی تاہی بھی سنیا کہنیا یرا پیزا کلا دے دیتا ہے سالن نہیں دیکھیں گے ای ایفٹی تو چکل لیا کے باہر باہ بیٹی فوٹرنل کرنا کرنا ہوئی سارا بیچی جانے آپ بھی کھا لیا کرنا ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جوان نسل جو ہے وہ گھرے لو جو ذمہ داریاں ہیں اس سے معورہ ہو چکی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ سوچیں کہ ہمارے بچپن میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ صبح اٹھ کے آپ نے اپنا بستر خود لپیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ وہ جو آپ کا پہلا سیگمنٹ کیا اپنا گھرے لو ملازمین کے حوالے سے کہ ایک سٹیٹس سیمبل بان گیا ہوئے اس حوالے سے میں یہ وقفے میں سوچ رہا تھا وجہ کیا ہے وجہ سب سے بڑی جو ہے نا جی وہ صرف ملازمین کی ہی نہیں ایک بات وہ ویسے بھی جو ہے نا جی اگلی نسل ہماری اس کو ہم ہاں دھرام بناتے جائے جوان نسل جو ہے وہ گھرے لو جو ذمہ داریاں ہیں اس سے معورہ ہو چکی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ سوچیں کہ ہمارے بچپن میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ صبح اٹھ کے آپ نے اپنا بستر خود لپیٹ آپ کا جو رضائی ہے غلاف ہے یا لہاف ہے یا وہ جو کمبل شمبل ہے وہ آپ نے خود لپیٹ کے تیہ کر کے رکھنا ہے اپنا تکیہ صدا کرنا ہے چادر جانی ہے یہ خود کرنا ہے اس وقت تو خیر چار پائیاں بھی باہر بچتی تھی اپنی چار پائی بھی اٹھانی پڑتا ہے پھر ہمیں یہ بھی تربیت ملتی تھی کہ آپ نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس طرح خود کرنے خود پریس کیے جاتے تھے کپڑے کوئی بھی بندہ جو ہے مجھے نہیں یاد کہ مائیں پریس کر کے دیتی تھی ہاں شروع شروع میں سکھاتی تھی دوڑا سا میرا حال ہے دوسری تیسری کلاس کا بچہ بھی پھر خود پریس کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح اپنے کپڑے سنبھالنا اپنا یونی فارم آکے اتار کے خود اس کو ٹانگنا یا رکھنا یا اس کو سائیڈ پہ کرنا پھر اپنے جوتے کو اس جگہ پہ رکھنا پھر اپنی ساکس اتار کے اس جگہ پہ رکھنا یہ مائیں بڑی سختی کے ساتھ تربیت دیتی آج کل کے بچے جو ہیں وہ جراب اتار کے تو جب پھینکتے ہیں تو وہ ملازمہ کو ڈونڈنی پڑتی ہے کہ گئی کدھر سے چونکہ اتارتے ہوئے وہ گول ہو جاتی ہے تو تاڑی تے گوگا جی نہیں گول ہندی ہو نہیں چونکہ جرابی ماشاءاللہ ہی ڈی ہندی ہو تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی یہ والدین سے کھاتے تھے آپ آ جائیں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کوئی بچہ اب کھانا لینے کے لیے کچن میں جاتا ہے ہم خود جاتے تھے ایک روٹین ہوتی تھی کہ ماں جو ہے وہ کھانا ڈال کے دیتی تھی بچے اپنا کھانا خود پکڑ کے آکے ڈائننگ ٹیبل پہ یا کسی میز پہ فرش پہ اکثر بیٹھ کے کھا لیتے تھے وہ پیڑی یا چوکی ہوتی تھی لکڑی کی اس پہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے اب کوئی بچہ جا کے کھانا نہیں لاتا وہ جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے وہاں سے حکم صادر فرماتا ہے ہنچی آواز میں کہ مجھے کھانا دے دیں یار خدا کا نام لوگ بابے نہیں ہو گئے بزرگ نہیں ہو گئے تم نے کوئی اپنا بیڑ پیالی میں نہیں بگویا ہوا اٹھ کے جاؤ جا کے خود لو کھانا یہ ماں نے تربیت چھوڑ دی ہے اب ماں اسے سلیکہ کہتی ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بچہ بیٹھ جائے اور اسے وہاں کھانا پہنچایا جائے خود جا کے کچن سے کھانا لانا وہ بھی سلیکہ ہی ہے وہ کوپورڈ پان نہیں پھر کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھانا ہم لوگ خود اپنے برتن جا کے خالی برتن جو ہیں وہ خود جا کے رکھتے تھے کچن کو اب کوئی بچہ ایسا نہیں کرتا کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے وہ خود ماں کو اٹھانے پڑتے ہیں یا ملازم کو اٹھانے پڑتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ بنتے 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 ایک تو سٹیٹس سیمبل کی طرف جو آپ نے باتیں کی پہلے سیگمنٹ میں ملازم جو ہے وہ سستہ مل جاتا ہے اس لیے ہم وہ رکھ لیتے ہیں اور پھر سٹیٹس سیمبل بنایا ہوا ہے پھر عورتیں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں ہمارے پاس کتنے ہیں اللہ کے واسطے گریلو خواتین جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اس طرف ضرور توجہ دیں کہ کہیں سٹیٹس سیمبل بناتے 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 ہم نے اپنی اولاد کو معذور تو نہیں کر دیا کہیں ہم نے اپنی اولاد کو بیکار تو نہیں بنا دیا پہچ بنانے کی کوش ہے اللہ کا واسطہ ہے بچوں کو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اٹھ کے اپنے کپڑے بھی نہیں نکال سکتا بہی آپ نے اس کی یہ تربیت نہیں کیا طرف دروازہ کھولنا معیوب سمجھتے ہیں ہاں جی ہاں جی آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جا کے باہر دروازہ کھولو باہر اگر کسی نے بیل دیلی ہے اور کوئی باہر کھڑا ہے مہمان آیا ہوا یا گھر کا فردی کو آیا ہوا وہ کھتنی دیر کھڑا رہتا ہے مہمان نہیں نکلنا ہے اسی نہیں جا کے اور با خدا میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی بچے کو کہہ دینا ہے کہ جاؤ بیٹا اٹھ کے دروازہ کھو دو مائیں مائنڈ کرتی ہیں یہ کیوں کھولے ملازم کس لیے یار خدا واسطے ہی نہ کریں ہم نے اپنی اگلی نسل کو بلکل معذور اور بیکار کر دی حالانکہ انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق دے اور یہ بڑی ہی پیاری ایکسرسائز بھی ہے اگر آپ اپنی اولاد کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی رہے ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند بنے اور چلتے پھرتے رہے بڑاپے تک تو ان کو صرف اتنی عادت ڈال دیں کہ وہ اپنا کام خود کریں یہ امیتاب بچن جو ہیں انڈین ایکٹر انہوں نے اپنے کسی انٹرویو میں بھی بتایا وہ انٹرویو لینے والے نے پوچھا رہا ہے جی کہ آپ ما شاء اللہ اسی سال کے ہو گئے ہیں اور جوان ہیرو کے ساتھ آپ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایکسرسائز بغیرہ کرتے ہیں ما شاء اللہ بڑے فریش ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی صرف اتنا کرتا ہوں کہ وہ اخبار چاہیے تو اٹھ کے خود اخبار پکڑتا ہوں اینک اپنی خود ڈونڈتا ہوں پنکھا عیستہ کرنا ہے تو خود اٹھ کے کرتا ہوں کھانا مجھے چاہیے تو خود جا کے کچن سے لے لیتا ہوں میں اپنے جوتے خود پالش کرتا ہوں جہاں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ خود لیتا ہوں وہاں واپس خود رکھتا ہوں اپنے کپڑے خود پریس کرتا ہوں صرف اتنا ہی کام ہے اور ہمارے پاس یہ میریت کیونکہ بڑی پیار محبت ہے قوی خان صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت ندرستی دے اور ہمارے سر پہ سلامت رکھے آپ دیکھیں وہ اس عمر میں بھی بلکل ہیرو ایکٹیو آدمی ہیں بلکل لڑکی ہیں ان کی بھی یہی وجہ ہے وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں سب کام بجلی کے بل جمع کرانے تک وہ خود کرتے ہیں ان کے گھر میں ملازم بھی ہے صرف بوڑوں کے پالش میں کرتا تھا ان سے اجازت لے کے باقی سارے کام کرتے ہیں بلکہ شوہر میں بھی ڈال لی لوا جی لوا جی لافٹر لوا لافٹر سانڈی خیرے جی یہ رول چھڑو لافٹر لی لوا جی یہ عزیزی تو کام کرتا ہے شروع سے یعنی دو منٹ پہلے تک میں اپنی طرف سے اشفاق احمد بنا ہوا تھا اپنی طرف سے ہی بنے ہوئے تھا تو اس نے دو منٹ میں پہ اشفاق بنا دی ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور آج کے حکمت کی بات یہ کہ زندگی میں جب بھی تنہا محسوس کرنے لگیں تو پریشان نہ ہوں یہ سوچا کریں کہ اللہ نے سب کو آپ سے دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف آپ اور وہ بچیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ